اس کے لئے دوستو آپ کو کائنماشٹر کو اپن کر لینا ہے کائنماشٹر کو اپن کرنے کے بعد دوستو create a new پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے 9 ratio 16 والا فریم سیلیکٹ کر کے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد دوستو جو بھی فوٹو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کر لینا فوٹو کو ایڈ کرنے کے بعد دوستو جو بھی فوٹو ہمارا اچھے سے نہیں آیا اس کو یہاں پہ set کر لینا ہے اس پرکار سے یہاں پہ zoom کر کے فوٹو کو full set کر لینا ہے فوٹو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اب فوٹو والی لیئر پہ کلک کرنا فوٹو والی لیئر پہ جیسے کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اپسن اپن ہو جائیں گے اب دوستو ہمیں یہاں پہ کلیپ گرافک والے اپسن پہ کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے کچھ افیکٹس یہاں پہ اپن ہو جائیں گے یہ ہم نے دوستو یہاں پہ پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیا ہے اگر آپ کو بھی ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستو تو آپ سٹور کے اندر جا کے ان کسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوستو ان اینیمیشن والے پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں سے کوئی بھی ایک ایفیکٹ لگا دینا ہے ایفیکٹ لگانے کے بعد دوستو اب اگلے فوٹو پہ بھی اسی پرکار سے کلپ گرافک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے این ایمینیشن والے پہ جا کے اگلے والے کو سیلیکٹ کر لینا ہے اسی پرکار سے دوستو اگلے والے پہ بھی اسی پرکار سے کرنا ہے دوستو اس پرکار سے ہمیں سبی فوٹو پہ کلپ گرافکس والا ایفیکٹس یہاں پہ لگا لینا ہے تو دوستو اب ہمیں یہاں پہ پلس والا آئیکن دکھ رہا ہے پلس والے آئیکن پہ جیسے ہی دوستو ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ ایفیکٹس اوپن ہو جائیں گے یہ دوستو ہم نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ سٹور کے اندر جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بروش ڈرائنگ والا ایفیکٹ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بروش ڈرائنگ ایفیکٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوستو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ایک ایفیکٹ یہاں پہ ہمیں لگا دینا ہے ایفیکٹ کو لگانے کے بعد دوستو اب اگلے والے پہ بھی اسی پرکار سے ہمیں اس کو لگا دینا ہے تو دوستو سبھی فوٹو پہ اس طرح سے لگانے کے بعد ہمیں ویڈیو کو یہاں سے سیو کر لینا ہے ویڈیو کو سیو کرنے کے بعد دوستو اب ہمیں دوبارہ سے کائنو ماسٹر کو اپن کرنا ہے اور کریئٹ ای نیو پہ کلک کر کے نائن ریسیو سکشن والا فریم سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہم نے جو بھی کائنو ماسٹر سے ویڈیو یہاں پہ سیو کیا ہے اس کو یہاں پہ اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد دوستو کچھ اس پرکار سے ہمارا یہاں پہ ویڈیو آ جائے گا اس پرکار سے آنے کے بعد دوستو اب ہمیں ویڈیو والی لیئر پہ کلک کرنا ہے ویڈیو والی لیئر پہ کلک کرنے کے بعد دوستو اوپر 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا 3 ڈوٹ پہ جیسی دوستو ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ duplicate as layer پہ کلک کر دینا duplicate as layer پہ جیسی دوستو ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس کا duplicate ویڈیو بن کے آ جائے گا تو اس پرکار سے اس کو دوستو یہاں پہ چھوٹا کر کے نیچے کی طرف سیٹ کر لینا ہے نیچے کی طرف سیٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہمیں جانا ہے لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد دوستو اب ہمیں یہاں پہ ایک فوٹو کی ضرورت پڑے گی اس فوٹو کا لنک ہم ڈسکرپسن میں آپ کو دے دیں گے اس پرکار کا فوٹو یہاں پہ لے لینا ہے فوٹو کا لینے کے بعد دوستو اب ہمیں سائیڈ میں آنا ہے سائیڈ میں نیچے ہمیں ایک آپسن ملے گا بلائنڈنگ کا بلائنڈنگ پہ جانے کے بعد دوستو اس کو یہاں سے ملٹیپل کر دینا ہے ملٹیپل کرنے کے بعد دوستو یہ ہمارا فون فریم بن کے آ جائے گا اس پرکار سے آنے کے بعد دوستو اس کو تھوڑا سا یہاں پہ بڑھا کر کے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہمیں ویڈیو والی لیئر پہ کلک کرنا ہے اس کو اس فریم میں اچھے سے یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد دوستو اب اس فوٹو کو ویڈیو کی دوریشن کے حساب سے آگے تک یہاں پہ بڑھا لینا ہے بڑھانے کے بعد دوستو بڑھانے کے بعد دوستو اب ہمیں پھر سے جانا ہے لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد دوستو میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد ہمیں ایک اور فوٹو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کا بھی لنک دوستو ہم آپ کو ڈسکرپسن میں دے دیں گے اور آپ مہا سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا تو دوستو فوٹو والی لیئر پہ کلک کر کے ویڈیو کی ڈیوریشن کے حساب سے اس کو بھی آگے تک بڑھا دینا بڑھانے کے بعد دوستو اب ہمیں یہاں پہ سائیڈ میں نیچے آنا ہے سائیڈ میں نیچے آنے کے بعد بلائنڈنگ کا اپسن ملے گا اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک اپسن ملے گا سکرین کا اس کو یہاں پہ انیبل کر دینا اور ٹک کے نسان پہ کلک کرنا ہے ٹک کے نسان پہ کلک کرنے کے بعد دوستو اس کو یہاں پہ تھوڑا سا بڑھا کر کے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہمیں پھر سے جانا ہے لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد دوستو میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد اب ہمیں یہاں پہ اپنے سونگ کو لگا لینا ہے سونگ کو لینے کے بعد دوستو سونگ والی لیئر پہ کلک کرنا ہے اور نیچے بلائنڈنگ کو والے اپسن پہ جانا ہے بلائنڈنگ والے اپسن پہ جانے کے بعد دوستو اس کو یہاں سے سکرین کر دینا ہے سکرین کرنے کے بعد دوستو اس کو بھی یہاں پہ اس پرکار سے بڑھا کر کے تھوڑا یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہمیں اس والی لیئر پہ کلک کرنا ہے اس والی لیئر پہ کلک کرنے کے بعد دوستو نیچے ہمیں ایک option ملے گا adjustment کا adjustment پہ کلک کرنا ہے adjustment پہ کلک کرنے کے بعد دوستو اب ہمیں یہاں پہ ایک option ملے گا saturation کا دوستو اس کو ہمیں یہاں پہ minus کر دینا ہے minus کرنے کے بعد دوستو ایک بار ہم ویڈیو کو پلے کر کے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کس پرکار سے ہمارے یہاں پہ ویڈیو بنایا ہیں تو دوستو ویڈیو ہمارا یہاں پہ بہت اچھا بن کے آ چکا ہے تو یہ ہمارا ویڈیو یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دوستو کیسے لگے ہماری ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کرنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں